این الحمدللہ نحمده و نستعین و نستغفر و نعوذ باللہ من شرور انفسنا و من سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له و من يضلل فلا حادی له اشہد ان لا الہ الا اللہ وحده لا شریک له و اشہد ان محمدًا عبده و رسوله اما بعد فئن خیر الحدیث کتاب الله و خیر الحدی حدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم و شر الأمور محدساتها و كل محدسة بدعة و كل بدعة دلالة و كل دلالة في النار اللہم سل على محمد و على آل محمد کما سلیتا علی ابراہیم و على آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک على محمد و على آل محمد کما بارکتا علی ابراہیم و على آل ابراہیم انکا حمید مجید فاعوذ باللہ السمیع العليم من الشیطان الرجیم یا ایوہ الانسان ما غرّك بربك الكریم اللذی خلقك فسواك فعد لک ہر قسم کی حمد و سناء اللہ وحده لا شریک کے لئے جو لم یلد و لم یولد و لم یکل لہو کفواً احد اکیلہ یکتہ بے مثل اور بے مثال جس نے ساری کائنات کو بنایا اور بنانے کے بعد اس کی ہدایت کے لئے انبیاء کی ایک طویل جماعت مبوس فرمائی جس میں آخری پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کے واسیوں کو رب کا تعارف کروایا قوم کو یہ پیغام دیا قولو لَا اِلَاہَ اِلَّا اللَّهُ یہ وہ پیغام ہے جسے پیغامِ توحید کہا جاتا ہے یہ وہ پیغام ہے جسے پیغامِ انقلاب کہا جاتا ہے اور میں شریعت کا ایک ادنا سے طالب علم اور میں کہا کرتا ہوں کائنات میں کوئی پیغمبر ایسا نہیں آیا جس نے سب سے پہلا پیغام پیغامِ توحید اپنی قوم کو نہ دیا اور میری ہمیشہ یہ کوشش رہی ہے اللہ تعالیٰ کی توفیق سے کہ اپنی ہر بات پر کتاب و سنت سے دلیل پیش کرو تاکہ کل کلا کوئی شخص یہ نہ کہے کہ بات کر گیا ہے اور دلیل نہیں تھی میرا دعویٰ ہے اور ادلہ رکھتا ہوں کہ ایک نبی بھی دنیا میں ایسا نہیں آیا جس نے اپنی قوم کو سب سے پہلا پیغام پیغامِ توحید نہ دیا دلیل کیا ہے اللہ کے کلام میں وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ اُمَّتِ الرَّسُولَىٰ أَنِعْبُدُ اللَّهِ ہر نبی کی بعصد کا مقصد اللہ کی عبادت کا پیغام فِي كُلِّ اُمَّةِ ہر امت میں جو نبی بھیجا گیا اس نے اپنی قوم کو ایک ہی پیغام دیا ہے کہ لا الہ الا اللہ کہ مشکل کشا حاجت روا اولاد دینے والا بگڑیاں بنانے والا کشتیوں کو کنارے پر لگانے والا عزت کا مالک ذلت کا مالک نفع کا مالک نقصان کا مالک ایک الہکم الہم واحد لا الہ الا ہوا الرحمن الرحیم یہ قرآن کا اعلان ہے قرآن میں اللہ کی اس کتاب میں جو اللہ کا کلام ہے یا دو پیغام توحید ہے یا توحید پر عمل کرنے والوں کے لیے نعمتوں کی خوشخبریاں ہیں یا اللہ کی توحید کو قبول نہ کرنے والوں کے لیے وعیدیں ہیں یہی سبق نظر آ رہا ہے آخرت پر ایمان اللہ کی توحید کا پیغام اس لیے صحیح بخاری میں اللہ کے پیغمبر کا فرمان کہ من شاہدہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریق لا یہ من عموم کا ہے دنیا میں کوئی بھی شخص وہ کال ہے وہ گور ہے وہ مرد ہے وہ عورت ہے وہ بچہ ہے وہ مخنص ہے وہ عربی ہے وہ عجمی ہے وہ غریب ہے وہ امیر ہے من شاہدہ لا الہ اللہ جو یہ گواہی دے دے کہ کائنات کے اندر ایک ہی دعب ہے ایک ہی الہ ایک ہی داتا ہے ایک ہی دستگیر ہے ایک ہی غریب نواز ہے ایک ہی بندہ نواز ہے ایک ہی لجبال ہے یہ جو بھی گواہی دے دے اس بات کی کہ وحدہ لا شریق لا وہ اکیل ہے کائنات کے اندر اس کی کوئی شراکت کوئی نہیں کر سکتا ایسا بادشاہ جیسے صورت اخلاص میں اللہ السمد ایسا بینیار ایسا بادشاہ جو چاہتا ہے جب چاہتا ہے جہاں چاہتا ہے کن کہتا ہے اور فیہ کون ہو جاتا ہے دنیا سے وہ سوال کرے گا پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا ہر شخص دنیا کا رب کے سامنے کھڑا ہوگا بندے اور رب کے درمیان کوئی ترجمان نہ ہوگا رب پوچھے گا بندہ جواب دے گا ایسا بادشاہ ہے وہ جو چاہے کر دے جب چاہے کر دے اس بادشاہ کا تعارف اس امت کو رب نے اپنا تعارف کروانے کے لیے اپنی مخلوق کو ہر امت میں ایک ایک وقت میں کئی کئی انبیاء بھیجے اور آخری پیغمبر کو بھی یہی پیغام دے کر بھیجا اور وہ تیرہ سال تک مکہ کے تبتے ہوئے اس سہرہ کے اندر پہاروں کی اس سنگلاخ چٹانوں کی وادیوں میں رہنے والے اس سخت قوم کے اندر تعارف کا میدان ہو ایک ہی پیغام دیتے رہے تیرہ سال تک اور کوئی مسئلہ نہیں کوئی جھگڑا نہیں کوئی لڑائی نہیں اور بستیوں والوں میں گناہوں کے انبار لگے ہوئے ہیں ہر طرح کا عیب بستی کے افراد گناہ کر رہے ہیں لیکن گناہوں کی ماہ مسئلوں کا مسئلہ ام المسائل ایک ہی مسئلہ ہے کہ جب تک تم یہ اقرار نہیں کر لیتے کہ لادشاہ یہ مناد یہ عزہ یہ عبل تم اس کی نبی نہیں کر لیتے یاد رکھو گے دنیا کی ہر نیکی کر لو کتنی بڑی نیکی ہے بیت اللہ کے متولی کتنی بڑی نیکی ہے اللہ کے گھر کو تعمیر کرنے والے کتنی بڑی نیکی ہے اللہ کے گھر کی سفائی کرنے والے کتنی بڑی نیکی ہے آنے والے حجاج کے لیے اپنے گھروں کا دروادہ چوبیس گھنٹے کھولے رکھنے والے کتنی بڑی نیکی ہے اللہ کے اس گھر کے سبھالنے والے لیکن رب نے یہ سوری نیکیہ ان لوگوں کی برباد کر دی جنہوں نے نیکیوں کے ساتھ پیغمبر کی زبان پر لبیک کہہ کر سب کی نفی کر کے ایک اقرار نہیں کر لی اس لیے اللہ نے قرآن مقدس میں لا اقراح فی الدیل قد تبین الرشد من الغی فمن یکفر بالتاغوت ویؤمن باللہ پہلے انکار ہے اور اس کلمے کی تعریح بھی علماء جانتے ہیں کہ یہ نفی اور اسبات سے مل کر بنا ہے پہلے لا الہ سب کی نفی اور پھر اقرار ہے اسبات ہے کہ ہاں ایک ہے اور وہ اللہ سوائے اللہ کے کوئی نہیں یہ وہ پیغام ہے یہ وہ مسئلہ جو آج امت کے افراد کو ہم سمجھانا چاہتے ہیں اور علماء کو بھی خطباء کو بھی یہ فکر دینا چاہتے ہیں یہ دیکھئے محرم الحرام کا مہینہ اہل شرک نے اس محرم الحرام میں ایک رب کے مقابلے میں درجلوں نہیں سیکڑ نہیں لاتھوں مشکل کشا کھڑے کر رکھے ہیں پکار ہے غیر اللہ عواضے لگ رہی ہیں ان کے درہ پر جا کر پکارا جا رہا ہے اور بدکسمتی یہ ہے جنہوں نے منبر رسول پر چڑھ جو وارث انبیاء کہلانے والے ہیں جو اہل توحید اہل السنہ اہل الحدیث جو چاہتے ہیں اور کہتے ہیں ہم نبی کی جماعت کے وارث ہیں وہ بھی اس منحد سے ہٹ گئے اور دور ہوتے ہوئے نظر آ رہی گئے جہاں قبر کا پجاری جانور کا پجاری ان کی شانے بیان کر رہا ہے وہاں یہ بھی غم حسین منا رہا ہے اور اڑھائی اڑھائی گھنٹے وہاں بیٹھ کر ایک فکر ہے مجھے بتلاو تو صحیح تمہارا منحج کیا تھا تمہارا منحج صرف کدھر چلا گیا ہے انبیاء کی وہ دعوت انبیاء کا وہ مشن وہ قوم لے کر اٹھے گا اور میرے اہل ایمان اہل اسلام اس دعوت کو عام کیجئے یہ مسئلے سارے باپ کے مسئلے ہیں پہلا مسئلہ یہ ہے کہ قوم ایک رب کو چھوڑ کر ایک جانور کی عبادت کر رہی میں اسے یہ بتلاو کہ ٹوپی کے اتنے فضائل ہیں میں اسے یہ بتلاو کہ ننگے سر اور ٹوپی رکھنے میں اسے فضائل بتلاو کہ سبحان اللہ کہنے کے اتنے درخ جنت میں لگتے کون اس کا انکاری ہے کون نہیں مانتا کہ یہ کلمہ تملع المیزان جو میزان لگایا جائے اس کو بھر دے گا یہ کلمہ تانے خفیفت تانے کون نہیں مانتا اور کس کو تقلیف ہو آپ فضائل کا امبار لگا لیں قوم کو اس طرح تسبیحات پر لگا دیں کسی کو تکلیف نہیں تکلیف تب ہوگی جب ان کے تم بنائے ہوئے الہوں کے خلاف کھڑے ہو کر بلند آواز سے یہ کہو گے جس کی تو عبادت کر رہا ہے پکار رہا ہے پوجہ پات کر رہا ہے یہ مخلوق ہے خالق نہیں ہے اور عبادت صرف خالق کی عبا کرتی دالکم اللہ ربکم تمہارا پالن ہار کون ہے دالکم اللہ ربکم یہ قرآن مقدس ہے ہم نے مزاج تبدیل کر دی ہے قوم کا مزاج بگڑ گئے گھنٹو گھنٹو بلے شاہ کے اشعار ہی پڑے جا رہے ہیں مجھے بتلاو تو سی میری ذمہ دار جماعت کے ساتھ ہی ہو مجھے خبر تو دو بلے شاہ کی اشعار ہو یا کسی اور کی اشعار ہو کیا میرے رب کے کلام کا مقابلہ ہو سکتا ہے قرآن کیا ہے کلام اللہ خیر الکلام کلام اللہ اللہ کے کلام سے بہتر کلام کس کا ہے کسی کا دھرتی پر کلام کسی کا یہ کتاب اور اس کو پڑھنے والے جیسے میرا بھائی یہ پڑھ رہا تھا اور یقین جارے دل سے کیا رہو دل کرتا تھا یہ سنائی جائے اور میں اپنے رب کا کلام سنتا ہی چلا جاؤ اور اس ہی پر یہ کام یہ درس یہ ختم ہو یہ اللہ جو کلام ہے آج خدبہ کو چٹے لکھ کر دی جاتی ہے فلا کے اشار تو سنائیے مراسی پیدا کر لیے مزاج تبدیل کر دی اہل ایمان ہماری ذمہ داری کیا ہے ہم قوم کو غیروں کے درو سے ہڈا کر رب کے در پر جھکنے کا پیغام یہ سب سے بڑا بسل ہے جائیے یہ سڑکے یہ آپ کا شہر مت نکل یہ سے باہر سائن بورڈ پڑھ کر دیکھ لی سال کے دن کم ہو جائیں گے اور عرص اور میلوں کے دن دی قوم ایک رب کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے اور رب بار بار کہ رہا ہے خالق و کل شئی وہ ہر شئی کا خالق ہر شئی کا خالق اکل پر ماتم نہ کرو کہ ایک جانور کو جس کو رب نے تیرے اور میرے لیے بنایا یہ قرآن ہے اور دنیا کے لوگوں دنیا کی ہر شئی میں نے تیرے لیے بنای ہے رب کہہ رہا ہے اور تجھے میں نے اپنی عبادت کے لیے بنایا میں اس جانور کے سامنے کھڑے ہو کر اسے مانگ رہا کیا اس وحرم الحرام میں یہ نہیں دلدل کے پجاری کون ہے کیا اس وہ گھوڑا کس ہے وہ حسین رضی اللہ تعالی ان کا کربلا سے میں نے کابو کر رکھ ہے پیدا یہا ہوا برے صغیر میں جوان یہا ہوا اور میں نے اس کے پر چادر چڑھا دی اور تیر رکھ دی اور پگڑی بان دی اور لوگ اس کے پاؤں کی مٹی سے شفا حاصل کر رہے کہ آپ کے شہر میں یہ بیماری نہیں ہے کون کہہ سکتا ہے اس قوم کوئی جانوروں سے ہڈائی ہے اپنے ہاتھ سے اسے پالے گرمی سے وہ سردی میں نہیں جا سکتا دیکھ یہ مجبوریہ پیاسا ہو رسے سے بدہ ہوئے پانی نہ پلاو وہ پانی نہیں پی سکتا اس کے لیے چارے کا بندو بس نہ کرو بھوکا مر جائے گا تو اس سے مانتا ہے اور جو اس کا خالق ہے وہ سنتا ہی نہیں پیشلے دنوں میں نے گاڑی کو دیکھا گھوڑے کے پاؤ کے نیچے لوہے کا ایک کڑا لگا ہوتا کیوں کہ گھوڑے کا قدم سرد پر جم جائے کچھ عرصے کے لئے اسے لگایا جاتا ہے پھر وہ چل چل کر گس جاتا ہے ملائم ہو جاتا ہے اب گھوڑے کا قدم سرد پر نہیں جمتا اسے لا کر سائن کے پاس پاؤ پکر کر وہ لوہے کا کڑا اتار کر نہ لگا دیا جاتا ہے اور یہ مسلمان کلمہ پرنے والا جو اس جانور کے پاؤ کو سمال لے سے کڑا کاسر ہے یہ اٹھا کر اپنی گاری کے آگے لگا کر اعلان کرتا ہے کہ یہ کڑا میری گاری کو ایکسیڈن سے بچاتا ہے بتلا میں اس کو فضائل سناؤں یا ایمان بتلا اپنے عقیدے کو دیکھئے اپنے مزاج کو دیکھئے لوہے کا کڑا بنا گجرہ والا کی فرکری میں آئے آئے جو گھوڑے کو چلنے سے بچاتا گرنے سے بچاتا سلپ نہ ہو جائے میں اس کو لے کر کہ حسین کے گھوڑے کا یہ کڑا ہے اور اپنی گاڑی کے آگے باندھ لیتا آئے تیرا خالی کون ہے تجھے بچانے والا کون ہے اپنے ہاتھ سے کوئی ایک بات ہے اپنے ہاتھ سے ایک درخت کو لگاتا ہے اس کا احتمام کرتا ہے جانوروں سے بچاتا ہے کوئی کاک نہ جائے کھا نہ جائے جوان کرتا ہے پھر وہ بڑا موٹا تنہ ہو جاتا ہے پھر وہاں کوئی سید آ کر آرام کرتا ہے پھر تو کہتا ہے اس درخت کے اوپر جھنڈے لگا کر کترے باند کر کپڑے لچکا کر تعوید لچکا کر کہ اس درخت سے اب برکتیں وسول ہوتی ہے بطلا پہلے تو اس کی حفاظت کرتا تھا پانی دیتا تھا اب یہ جوان ہو گیا ہے اب تجھے یہ برکتیں دے رہا ہے جانوروں کا پجاری یہ کلمہ پڑھنے والا درختوں کا پجاری یہ کلمہ پڑھنے والا جاؤ سلط پر جا کر دیکھو یہ درخت کو کیوں نہیں کاٹ رہے یہاں سید نے آرام کیا تھا اس میں برکتیں آگئی جن لوگوں کا ایمان یہ کافیت ہو جائے پھر بمبر رسول پر بیٹھنے والوں کی ذمہ داری ہے کہ فضائل اور مسائل کی بجائے انہیں یہ بتلائے ایمان کیا ہے ذالکم اللہ رب لائلہ اللہ خالق کل شئی فعبد عبادت کس کی ہو رہی اس درخت کے سامنے ہاتھ باندھ کر کھڑا زندہ انسان کے سامنے ہاتھ باندھ کر کھڑا رکوع کی کیفیت اور سجدے کی کیفیت میں مردے کی قبر پر کھڑا ہے کون کلمہ پڑھنے والا جو زبان سے یہ کہہ رہا ہے لا الہ اللہ اسے پتہ ہی نہیں کلمہ کا مطلب کیا ہے بچے کو دیکھا ہے میں شریعت کا ایک اپنا ستالے بھی دنیا کی تعلیم پڑی ہے بچے کو دیکھا وہ باہر گلی میں کھیلتا ہوں ایک گندی گالی یاد کر لیتا اور پھر اسے نہیں پتہ یہ کیا چیز ہے گھر میں آپ اس میں بچوں میں اونچ نیچ ہوئی اس نے وہ گندی گالی بچوں میں دینی ماں بھاگتی ہے باپ بھاگتا ایسے نہیں کہنا ایسے نہیں کہنا یہ بات گھروں میں نہیں ہوا کرتی یہ گالی برداست نہیں اے مسلمان میں تجھے سمجھاؤں سڑت پر چلتے ہو گاڑیاں چلاتے ہو موٹر سائیکل چلاتے ہو ہاں چلاتے ہیں دن دہارے سورج نکلا سارے سے کہتے ہو لائٹ بند کر دیں یہ غلطی کر رہا ہے اور قریب آ ایک مجلس میں بیٹھے ہوئے ہو کسی کو ٹھیک آئی ناک کی گندری گندگی نکل کر اس کے ہونٹ پر لگ گئی بھاگ کر اسے ٹیشو دیتا ہے کہ اپنی یہ گندگی صاف کر لیں یہ گندگی مجلس میں برداشت نہیں ہو رہی اور جو گندگیوں کی ماں ہے کہ اس نے ہاتھ کے اندر حسین کا کڑا پہنے ہوا ہے کبھی زبان سے نہیں کہتا کہتے تیرا مسلک اپنا ہے میرا اپنا مسلمان ہو یہ تیرا مسلک ہے آئے ایک شخص نبی کے مجلس میں پیغمبر نے کہا یہ لوہے کا کڑا تجھے صفا نہیں اور بیمار کر دے گا ہمیں یہ گندگیاں دور لگتی ہیں نئی جین کا اپنا مسلک ہے ایسے مجلسیں مسجدیں خالی ہو جاتی ہیں دعوت کا میدان اور لوگوں کائنات میں پیغمبر سے بڑا کوئی حکیم نہیں یاد رکھ اللہ کے بعد سب سے بڑی حسدی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قوم کو پیغام ید رہی ہیں دالکم اللہ رب کم قوم کو کہہ رہی ہیں جن کو تم نے اپنے ہاتھ سے بنایا مورتیہ بنائی شکل بنائی بنا کر تیار کیا اب اس کے سامنے کھڑے ہو کر اس سے مانگ رہے وہ اس کے سامنے کھڑے ہو کر کمار نہیں تازیہ اپنے ہاتھ سے بنایا جاتا پتے لگا رہے لکڑیاں لگا رہے سجا رہے سال حسان اس پر بہرتیں ہوتی ہے اسے تیار کیا جاتا ہے جب وہ تیار ہو جاتا ہے یہ کلمہ پڑھنے والے اللہ کی یہ مخلوق اس سے مانگ رہی ہوتی ہے اولاد بھی مانتی ہے رسک بھی مانتی ہے عزت بھی مانتی ہے چودرہت بھی مانتی ہے ہر شہع اسے سوال کر رہی ہے بتلا جو مخلوق ہے تجھے حیاء نہیں آتی مخلوق ہو کر مخلوق سے سوال کرتا ہے اللہ کے علاوہ کسی اور سے مانتا ہے کسی اور سے سوال کرتا ہے بنایا خود ہے اور جاؤ لوگو دنیا بڑی کھلی ہوئی کتاب ہے جانوروں کو دیکھ ہے کاروباری لوگ جانتے ہیں ویڑے جو کہتے بیل بھیس گائیں کتہ پنیت ہے پاک جانور کو دیکھ لیجی حلال ہے گائیں کو پانی نہ پلاؤ شام ہو گئی ہے جب بھی اس کا مالک اس کے گیر سے اندر داخل ہوتا ہے سارے جانور مو اٹھا کر اس کی طرف دیکھ کبھی ایک بھینس نے دوسرے بھینس کہا آج تو ہی مجھے پانی پلا دے تو اس سے سوال کر جانور ہو کر جانور سے نہیں مانتا تو انسان ہو کر ایک مرہ ہوئے انسان سے مانتا اور میں نے کر کے دیکھا تعدیس نعمت کے طور یہی انداز یہی فکر اور میں ڈرتا ہوں اللہ کی قسم جس دن کوئی کسی کے کام نہ آئے اور عربی میں علماء جانتے ہیں شیعہ دھوب کے اندر یہ کھڑکی سے کرن اندر آ رہی لائن لگی یہ دھوب کی اگر اسے غور سے دیکھو اس میں اڑتے ہوئے ذرات نظر آتے ہیں جو ہاتھ میں نہیں آتے عربی میں اس کو شیعہ کر اس کے بھی مالک قوم کو یہ پیغام دی جی قوم کو غیروں کے دروں سے ہٹ کر دن رات دن رات ایک ہی مشن ایک ہی پیغام ایک پڑوسی ہے مسلمان ہے کلمہ پڑتے ہے اور رب کے در کی بجائے غیروں کے دروں پر جا کر کہہ رہا ہے بابا شاہ جمال پتر دے دے رات اللہ میں کیا کہوں میں نے کتنوں کو دیکھا شاہ صاحب حکمت سے مسئلح حد سے ہائے ہائے یہ حکمت ہے اور یہ تمہاری مسئلتیں جس نے دعوت توحید کا بڑا نقصان پہنچایا بڑا نقصان پہنچایا کہ نقوی نے آ کر زیدی کا گھر اور کا کنڈا کھٹ کھٹا دیا دس محرم کے چاول لے لو اب مسلحت یہ ہے کہ لے لو آئے خائے لے لو مسلحت یہ پڑوسی نراد نہ ہو رب غیر اللہ کے نام کے مسئلحت یہ شاہ صاحب نراد نہ ہو جائیں میں نے مسئلحت سے مسجد میں لے کر آنا ہے یہ مسئلتیں تمہیں آج امام بارگاہوں میں پہنچا دیا گیا پہنچ گئے وہ وہا پر امام بارگاہ بھوڑے اور عید غدیر کے دن خطبہ دینے لگ گئے ہو اور اس زبان پر جس سے خطبہ دی ہے جس زبان کا خالق اللہ ہے رب کی توحید کا پیغام نہ سنو کہ وہاں پر یا علی مدد کا اتنا بڑا بیرز لگا ہوا ہے اور تیری توحید کی خیرت نہ جا گئی دوس ہے تیرے عقیدے پر معتم کرنے کو دل کرتا ہے تیری اس دعوت پر دعوت انبیاء بیت اللہ ہے اکیلا ہے سردار انبیاء ہے قوم اور برادری ساتھ نہیں تیری تو مسجد مدرس نظامت امارت جماعت ملک تیرے ساتھ اور دائے اور بائے تنظیم میں ہے تیرے ساتھ بانو مطا جاہ جلال ہے اس نے نہیں سوچا کہ پہلے عرب کے لوگوں کو جمع کر لوں اور کسی تنظیم کی موت لڑی میں ان موتیوں کو پرول جب قریب ہو جائیں گے تو پھر انہیں کہہ دوں گا کہ لات بابا کچھ نہیں کرتا کرنے والا اللہ نہیں آسمان کے مالک نے کہا وَأَنزِرْ عَشِرَتَكَ الْاقْرَبِينَ دراؤ اپنے رشتہ داروں کو دراؤ ان زمین بنا بنا زمین ہمبار کر رہا میں نے کہا مرنے کے بعد بیج ڈالو گے میرے پیغمبر نے کیسے زمین ہمبار کی سیدھا ہی چلے گئے کہتے کلہارے چلاتے یہ صوفی یہ کلہارے چلاتے ہائے 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 سیدھے گئے کہا دھنا اپنے رشتہ داروں کو سیدھے نخت جگر کو کہا فاطمہ سلینی ماشید بیماری یہ میرا مال جو کچھے میں سے اٹھانے جو اٹھانا چاہتی ہے کل جب رم کی عدالت لگے گی میں تیرے ذرہ برابر بھی کام نہیں آؤ سیدھے بہت کے حدیل اور جو سنتا چلا گیا سلیم الفطرت انسان کلمہ پڑھتا چلا گیا جماعت بن گئی جماعت نے ایک ہی کام کیا ابو بکر ہے مدان عمل میں عثمان ہے مدان عمل میں عمر ہے مدان عمل میں بات ایک کہہ رہا ہے لا الہ آپ جلسوں کی صورتحال دیکھ لو درسوں کی صورتحال دیکھ لو خطبہ کے خطبات پڑھ کر دیکھ لو سن کر دیکھ لو زمین نے ہی ہموار ہو رہی ہیں چالیس سال گدر گئے زمین ہی ہموار ہو رہی ہے اور جنہوں نے کام کرنا ہے جن کے دل میں درد ہے کوئی تڑپ ہے جو چاہتے ہیں کل رب کی عدالت میں ہم کھڑے ہو تو رب کہے یہ پوری دنیا سے لراد اس لیے تھا یہ کہتا تھا مشکل کشا آسمان پر عشفر ہوا کرتا ہے زمین کے اندر کبھی نہیں ہوا کرتا مجھے ایک بات یاد آئی میں کراچی میں اپنے مربی شیخ العرب العجم ابو محمد سید بدیع دین شاہ راشدی رحمہ اللہ کیا اللہ نے اس کو فہم دیا توحید خالص کتاب لکھی عقیدے مجھے یاد ہے زندگی کے آخری سترہ دین کٹھے ہی گدرے یہ عزاز بھی حاصل ہے آخری جمعہ ان کا کہنے لگے طیب جمعہ پڑھانے نہیں جانا میری طبیت ٹھیک نہیں ہے تم نے پڑھانا اللہ اکبر یہ بھی میں نے دیکھا کہ جب قومے میں چلے گئی تو توحید کا پیغام توحید کی دعوت چھے سو مساجد کی تعمیر کی سندھ کے اندر سیکڑ کوئے خدوائے ایک واقعہ سنایا کہنے لگے میں ایک بستی میں پہنچا میں نے بھی وہ بستی دیکھی ہے اور اس مسجد میں تقریر کر آیا وہ ایک ہی اعلی جیس تھا اس کے گھر اور جا کر کہا لوگوں کو بلاؤ یہ قریب کے لوگ ہیں کوئی اسلام سمجھائیں کہنے لگے سائن کوئی نہیں آتا کوئی نہیں آتا سارے ہندو ہیں سارے مورتیوں کے بجاری جانوروں کے بجاری یہ تو ہندو وں کا کام آپ نے کہا دیکھو آئے خواہے اب تو مولویوں کو خطبہ نہیں آتا کہ جب تک چارات بھی نظر نہ آئے وہ شیخ العرب جو حرم میں تین تقریریں کیا کرتا تھا ایک عربی میں ایک سندھی میں ایک اردو میں اللہ کہا چھت پر ایک کرسی رکھو چھت پر کرسی رکھ دی سامنے کہا میرے بیٹھ جاؤ ایک اکیلا شخص سامنے بٹھا لی رات کی تاریخی سناتا گوٹ جگہ جگہ پر لوگوں کے چھوٹے چھوٹے گھر ان الحمدللہ خطبہ شروع کر دیا لوگ دیکھنے لگے آواز کے در سے آ رہی جمع ہوتے ہی چلے گے گھروں سے نکلے مرد اور عورتیں اللہ کا دین کی دعوت اللہ کا تعارف کہ یہ بورتیا کچھ نہیں کر سکتی آج بنایا پھر بھی تم کہو گے کہ بابا عبدالواحد کی ٹالی کوئی نہیں کار سکتا اوہ کلمہ پڑھنے والو لا الہ اللہ کہنے والو یہ مورتیا تم نے بنائی یہ کل کو بیکار ہو جائے گی یہ تازیے تم نے بنائے یہ کل کو ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جائیں گے یہ جانور تم نے حسین کا گھوڑا پالا یہ مر جائے گا اس رب کی طرف آؤ رب کی توحید کا پیغام سنایا صبح ہوئی ساری قوم نے عدموں نے کلمہ توحید پڑھ کر مسلکہ ایلہ دیز قبول کر دی ایک ہی مسجد ہے اور مسجد ایلہ دیز اہل ایمان اس منحج پر کون کھام کرے گا اس دعوت کو کون پھیلائے گا اس دعوت کو کون عام کرے گا کہ یا ایوہ انلاس اور دنیا کے لوگوں ایک مثال رب بیان کرتا ہے اِنَّ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ جِنْكُوْ تُمْ اللَّهِ کے علاوہ پکارتے ہو بابا شاہ جمال جن کو تُم کہتے ہو بابا بابا الحق بیری دھاک جن کو تم عراضے لگاتے ہو شاہِ مدینہ ہر پیغمبر تیرے درکس حوالی جن کو تم عراض لگاتے ہو قرآن کا اعلان ہے لَيَّخْلُقُ ذُبَابَا یہ تمہیں تو پانچ پونڈ کا پتر دے دیتے ہیں ایک مکھی کو بھی پیدا نہیں کر سکتے ہیں کہ جی نہیں جی بابا جی کہ ان کو کچھ نہ کہیے لَيَّخْلُقُ ذُبَابَا وَلَوِجْتَمَعُوْلَوْا اور خود کچھ لوگ میری مسجد قریب ہے ان کے آئے اور اللہ نے اہلِ ایمان میں کر دیا وہ پلٹ کر اپنے سید کے پاس گئے اور جا کر اس سے گفتگو کی انداز سے ہی سمجھ گیا کہنے لگا ایک مرید کو ان کے سامنے اس نے کہا سائن کوئی کرم کرو اس نے کہا اگر ہم کرم کرنے والے ہوتے تمہارے سامنے ہاتھ پھیلاتے تمہارے سامنے ہاتھ پھیلاتے اور اس سے مان جو سب کو دیتا لوگوں نے سمجھا وہاں بھی ہو گیا اور بڑا وکی لپ چلا وہاں بھی نہیں ہوتا یہ بات دیکھ کر پیشانی دیکھ کر یہ تجھ سے سوال کرتا ہے جب دیکھتا ہے ڈرائیور کے ہاتھ میں کڑا پانچ انگوٹھییں بھری ہوئی تو ملن مانگنے والا کہتا ہے حسین کے نام پر دے دے اور جب دیکھتا ہے اتنی بڑی داڑی ہے ردیس نظر آ رہا ہے کوئی پکا سنیے تو کہتا ہے ایک رب کے نام پر دے دے اور تو نکال کر اس کو دے دیتا ہے جہنم کا ٹکٹ لے لیتا کس کو دے رہا ہے وقت غیر اللہ کے نام پر نظر اللہ نیاد حسین کا سلال کرتا ہے تو اپنے کاروبار میں مست ہے غلے میں پیسے ٹوٹے رکھے اسے دے رہا ہے اپنی آخرت کو برباد کر رہا کس کے نام پر دے رہا ہے کسے دے رہا ہے تیرے پیسوں سے لے جا کر وہ بابے کی کور پر چادر چڑھا رہا تو اسے دے رہا ہے یہ دعوت بڑی نرالی ہے بڑی کھری دعوت ہے اہلِ ایمان اہلِ اسلام ہر آنے والے کو یہ پیغام دیجی گھر میں بلائیے کھانا کھیلائیے میں یہ نہیں کہتا کہ مشینِ کفر کی چلا دو نہیں انہیں قریب کرو انہیں بلاؤ ان کو تفع دو ان کے تحائی بلو اور لاکر انہیں بٹھا کر قاری صحیب احمد میر محمدی حافظہ اللہ کی کیسر لگا کہا ذرا آدھا گھنٹہ یہ خطبہ سن کر پھر کھانا کھائیں گے لگاؤ علماء حق کی تکاریر اسے سنو اقلی دفعہ کہے گا دعوتی قبول نہیں اور شاید اقلی دفعہ اللہ اس کا دل نرم کر دے کہتا ہے ذرا دوبارہ تو سناؤ قرآن بڑا خوبصورت پڑھتے اللہ دل نرم کر دے یہ کرنے کے کام ہے یہ نعرہ بادی کیا کچھ جو آج قوم لگی ہوئی دس محرم کو اہل توحید کی مسجد میں ایک خطیب نے شان حسین دھائی گھنٹے قوم روتی رہی لا حول ولا قوت اللہ باللہ یہ کام علامہ حسان اللہ یہ زہیر نہیں کر سکتے اللہ اس کی قبر پر کروڑ ہاں رہتے برسائے اسے یہ ثواب کا طریقہ نہیں پتا لگا کہ اہل بیعت سے محبت کا طریقہ یہ ہے کہ حسین پٹ گیا حسین قتل ہو گیا پیاسا مر گیا یہ سناؤں اور لوگ چیخیں مار مار کے روئے قوم کی در جا رہی ہے جماعت یتیمی کی طرف چل رہی ہے میرا اعلان ہے انشاءاللہ اور عملا میں اس میدان کے اندر کام کر رہا ہوں کوئی چلے یا نہ چلے سید کی جسم میں جب تک جان اور مو میں زبان ہے داغتیں توحید دیتا ہی رہو انشاءاللہ یہ پر آرام ہے اور یہی نجات کا کلمہ ہے مَن شَهِدَ کتنی خوصورت بات جو کہہ دے آج کے بعد کسی قبر پر سجدہ نہیں ہوگا آج کے بعد صورت کو سجدہ نہیں ہوگا چاند کو سجدہ نہیں ہوگا تازیوں کو سجدہ نہیں ہوگا حسین کے گھوڑے کے نیچے اور اوپر سے نہیں گدروں گا آج کے بعد یہ کرے اور انگوٹھیا یہ بلا سیر کے چھلے نہیں پہنو گا آج کے بعد میں سب کی نفی کر کے ایک رب پر ایمان کا اعلان کر رہا وہ صحابی نے کہا تھا اللہ کے نبی کوئی جامع مختصر چھوٹی سی نصیحت فرما دیں اور اتنی اتنی جامع ہو پھر میں اس کے بعد کسی سے سوال نہ کروں آپ کہہ دیتے ہیں رفعہ دیان کرنا زور کے سنیوں کی مسجد میں جائے تو دبا کے آمین کہنا رمال ٹوپی سر پہ اور دو میل پھینک کے نماز پڑھنا ٹانگیں اتنی اتنی تین تین فٹ کی چوڑیاں کر لے نا نہیں ہائے ہائے وہ حکیم ہے وہ لوگوں سے محبت کرنے والا نبی ہے کہا قُلْ عَامَنْتُ بِاللَّهَ سُمْ مَسْتَقِمْ اللہ پر ایمان پکا کر لے سوال کرنے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گا اللہ پر ایمان مضبوط کر لے وہ بابا صوفی عبداللہ امیر المجاہدین ایمان کی بات آئی ہے منشی نے کہا راشن ختم ہونے کے قریب ہے اور پیسے نہیں ہے اور وہاں اڈو والوں کے اندر تم نے ملرسہ بنایا ہوا ہے نہ کوئی کام کی سلط نہ کوئی آنے والا نہ کوئی جانے والا سوال ہے اب پیسے دو تاکہ طلب آ کے لئے راشن لے آؤ دو رکھتے نماز پڑی یا ایوہ الذین آمن استعینو بِصَبْرِ وَسْسَلَا کھڑا ہو گیا ہے یا اللہ تو ہی دینے والا ہے تو ہی دینے والا ہے ہم کیا کرتے ہیں شاہ صاحب دعا تو کرو قربار بند ہو گیا ہے دعا کر دیں شاہ صاحب کوئی تویز نہیں ہے کوئی پکا جی تویز دے دو غلے دے وے چلا خلما برے آلی آنگے رہے فڈ ڈالری یا ایوہ الذین آپ کھڑے ہو گئے ہیں آپ کہا کرتے تھے کم بی کم یا بلال عدد کھڑا بلال عدد دے دے پریشان ہیں رب سے دے باتیں کرتے ہیں نماز صوفی عبداللہ نے اللہ اکبر نماز شروع کر دیں الحمدللہ رب العالمین ہائے تعریفیں اس رب کی دیکھو کتنا خوبصورت کلام کلام کی ابتداء الحمدللہ رب العالمین اللہ تعریفیں تیری ہیں تو سارے جہانوں کو پالنے والا ہے کیا کچھ جہان ہے اللہ سمدروں کے اندر اللہ سبیت بند اس کے اندر ایک پتھر پتھر کے اندر ایک کیڑا اللہ کوئی سراخ نہیں تو اس کیڑے کو بھی سبز رنگ کا پتہ اس کے موں میں پہنچانے والا ہے تعریفیں شروع کر دیں رب کی مانگنے کا طریقہ یہی ہے ہمیں مانگنا ہی نہیں آتا باگ کر قبر پر جانا آتا ہے جتنی بڑی قبر ہوگا اتنے بڑا مٹھی گرم ہوگی اور میں جا رہا تھا ایک سفر پر میں نے قبر دیکھی کوئی زیادہ ہی لمبی ہے وزیراعباد کے قریب میں نے گاڑی ادھر مول لی مالنگ نے دیکھا بڑی اچھی گاڑی اور بندہ اچھے کپڑے پہنے اس نے گاڑی تکڑی پالتی آگئی آج تو دس دنوں کا کھانا ہی پورا ہو جائے میں پہنچا اس سے ملا میں نے کہا ماشاءاللہ بڑی لمبی قبر ہے بزرگ کیا نام ہے ان کا کہہ نے کہا آدم علیہ السلام کا بیٹا ہے آجو کون پوچھنے والا ہے سند کس نے پوچھنی کب پہنچا تھا یہ بابا آدم سے پہلے ہی در آگیا آدم علیہ السلام کا بیٹا اتنا لمبا آئے خائد اس کی قبر جب کلمہ پڑنے والوں کی یہ قیفیت ہوگی تو میں ٹوپی کی فضیلت پر مسئلہ نہیں بیان کر سکتا نہیں کر سکتا اللہ کی قسم کون کبروں سے جا کر مانگ رہی ہے اور یہ بابا کھڑا ہوگیا الرحمن الرحیم اللہ تو ہی رحمان ہے تو کافروں کو بھی دیتا ہے ہم تو تیرے ماننے والے ہیں ماننے وال اللہ کی تعریفیں شروع کر دی اور اب کیا کہہ رہے ہیں حمیدانی عبدی میرا بندہ میری تعریفیں کرنے لگ گیا اور لوگوں مانگنے کا طریقہ تم بھی مانگتے ہو کسی چودری نے غریب کے بچے کی فیس جمع کر دی ہونا اگلے چھے مہینے کے بعد سمسٹر آیا ہے تو پھر پیسے تو نہیں وہ نے جا کے دور کٹ کٹ آیا ہے چودری کے پشانی پہ باٹ پڑ گئے پھر پہے منگڑا ہے دیکھتے ہیں اس نے کہا چودری صاحب سلام کرنے کے لیے آیا یہ میرے بچے نہیں ان کے بچے بھی تیری نسلوں کے غلام ہوں گے پہ شانی سے بل اتر گئے اتنی بڑی بات میری نسلیں تیری نسلوں کی خدمت کریں گی اس نے کہا جناب فرمائیے کیسے آئے پچھلے سال بھی آپ نے بڑی شفقت کا آت رکھا تھا بچے اس نے کہا اللہ پیس مانگنے کا طریقہ ہے مانگنے کا اور نہیں آتا تو کسی چوڑاہے میں بیٹھے ہوئے کانے فقیر سے دیکھ دائی گھنٹے نہیں سورج کے تبتے ہوئے آگ کے نیچے بیٹھ کر ہر آنے والے سے کہتا ہے جانے والے کچھ دے جا مانگنے نہیں آتا تو اس سے سیکھ لیں اس سے سیکھ لیں اور پھر اپنے رب کا دروازہ کھٹ کھٹا کر تو دیکھ دیکھ تو سہی وہ کتنا قریب ہے تو قبر پر جا رہا ہے وہ رات کو خود آ کر کہتا ہے اٹھ کھڑا او سارے سوئے میں جو مانگنے ہیں مانگنے دینے کے لئے آگیا مانگنا میرا کام ہے دینا تیرا کام ہے مجھے مانگنے ہی نہیں آتا میں چھٹ اٹھتا ہوں یا اللہ میرا بیاء کرا دے فران کوئی دینا اب بجے نہیں مانگ رہے آئے 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 توڑی دے دے یا اللہ سبحان اللہ میرے پیغمبر نے کیا فرمایا مانگ پہلے رب کو راضی تو کر پہلے رب کو کہ اللہم لک الحمد کما ینبغی لی جلالی بجہی کا وعظیمت اس کو تعریفیں تو کر اس کو راضی تو کر پھر مجھ محمد پر درود پر اور پھر اپنی درخواست رکھ کر تو دیکھ رکھ کر تو دیکھ مانگ کے تو دیکھ بابا جی نے مانگا سلام پھر کہتے ہیں ایسے بیٹھ گئے ایسے سے ان کی عادت کہتے ہیں یا اللہ دے دے آئے کس سے مانگ رہا بلو کس سے مانگ رہا یا اللہ دے دے اور ہم کیا کہتے ہیں بابا جی تیرے قبر پر آیا ہوں لے کی جانا ہے بابا لے کی جانا ہے مستیدیں ویران ہیں دربار آباد ہیں کون ہیں ہندو ہیں سکھ ہیں کلمہ پڑھنے والے لا الہ الا اللہ کہنے والے آئے کہا یا اللہ یا اللہ لگے ہوئے ہیں کوئی پروانی کون سن رہا ہے کون دیکھ رہا ہے اپنے رب سے ڈیریکٹ ہارٹ لائنگ سے کہتے ہیں انگلیس میں ڈیریکٹ رابطہ کر لیا ہے اور ایک ہی بات ہے اللہ تیرے در کو چھوڑ کر جاؤں تو کہا جاؤں تُس سے بڑا کوئی ہے تُس سے بڑا گھنی کوئی ہے نا نفکرہ انتل کری کنٹے گدر گئے ہیں اچانک کہ گاڑی مدرسے میں پہنچ گئے آئے لوگوں نے دیکھا اس دور میں گاڑی پہ کوئی بندہ آیا ویلڈریس آگر سیدھا بابا جی کے پاس ہی گیا مشہور شخصیت جیب سے اس دور میں تین ہزار نکالے اور کہا بابا جی یہ مدرسے کے بچوں کے لیے راشن لے لاؤ بابا جی نے کہا کتنے پیسے ہیں کی نہیں تین ہزار کہنا کہ یہ لوگ پکڑ میں نے اپنے رب سے چھ ہزار مانگے نہیں لیتا نہیں لیتا منشی لڑ پڑا انہیں کہا بابا چھ مہینے کو تو لے لے کہنا کہ نہیں لیتا میں نے رب سے سال کا خرچہ مانگے لے کر یا اٹھوں گا ایمان ہو تو ایسا ہم کبھی اس کے در پر گر گرے روئے بل بلائے اس کو رادی کیا رات کی نیندیں حرام کی دو رکھتے پڑ کر اور عسان کرتا ہے رب پر اپنے رب کو رادی تو کر گھر سے بیوی نراد ہو جائے تین تین گھنٹے اس کے قدموں کو چارتا رہتا ہے مناتا رہتا ہے اپنے مالک کو منا کر تو دیکھ اہ میرے محمد نے بنایا آئے 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 صل اللہ علیہ وسلم سجدے میں پڑا ہے کون ہے آئے 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 امام والانبیاء آئے آئے سجدے میں پڑا ہے اور ایک بات کہہ رہا ہے اللہ بدر میں اتارنا میرا کام تھا اگر یہ کمائی میری اہلِ توحید کی آج مٹ گئی پھر یا اللہ مدد کوئی نہ کہے گا دیکھو سجدے میں بھی توحید ان کی مدد فرما مانگا چادریں گر گئی کمر ننگی ہو گئی کاری کملی گر گئی ابو بکر کہہ رہا ہے اللہ کے نبی بس کر دو آسمان سے فرشتوں کا نزول دکھا جا رہا ہے مانگنا تو تیک ہے کہ تیرے نبی نے مانگا ہمیں مانگنا ہی نہیں آتا جاتے ہیں اور پیروہ فقیروں کے دروں پر جا کر ایمان بھی برباد کرتے ہیں عزت بھی برباد کرتے ہیں کہا لے جا پیسے اپنے تین ہزار مجھے نہیں ضرورت میں نے اپنے رب سے چھ ہزار مانگے وہ بھی کوئی میری طرح کا اڑیل تھا اٹھائے جیب میں ڈالے گاڑی اسٹرارٹ کوئی وک گیا پیچھے منشی نے تم آپ کو پتا ہوتا ہے نازم انتظامیہ مسجد کی کیسے ہوتے ہیں بچارے خطبات ڈرتے ہی رہتے ہیں اللہ ان کو عزادیہ نصیب فرما ہر عالم اور ہر خطیب کو اپنی ذاتی مسجد عطا فرما جو بے باقی کے ساتھ اللہ تیرے دین کی خدمت کر سکے کوڑی گل نہیں کرنی کوڑی گل نہیں کرنی مولوی بھی اگل جمعہ کہتا ہوں نے انہیں مٹھی مٹھی بات ہونی چاہیے اللہ مرحیم عرب وہ گیا وہ نازم تو لڑی پڑا اس نے کہا بیڑا ترے چھ مہینے تو گزر جاتے پھر انہیں کہا نہیں وہ بھی چلا گیا کئی گھنٹوں کے بعد دیکھا گاڑی دوبارہ وہی آگئی آئے آئے ایمان تھا آ کر کہتا ہے بابا جی چھ ازار ہی لینا لیے چھ ازار اور منشی کو کہا یہ لے چھ ازار سال کا خرچہ دوبارہ سوال نہ کرنا من سے میں نے اپنے رب سے مانگا رب نے پورا کر دی ایمان ہوا تو ایسا تمہارے سلف کے یہ کار نامے اور کرامتے کہو جو مردی کہو بھرے پڑے لیکن یہ عزتیں تب ہی ملتی ہیں جب ایمان رب پر ہو اور جب کاروبار بن جائے کوئی بندہ مسلمان ہوتا ہو یا نہ ہوتا رونا سے ضرور چاہیے حسین کے نام پر پھر ڈائی گھنٹے نہیں دس گھنٹے روتے رو انقلاب نہیں آئے گا دعوت نہیں پھیلے گی پھیلانے کا ایک ہی طریقہ ہے نبی کی اتباہ کرو دنیا بھی سمر جائے گی آخرت بھی سمر آخرت بھی سمر جائے گی